اسلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز آج ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ٹپ لے کے آئی ہوں تو یہ ہے میرے پاس جلی ہوئی دیچکی اس میں کانا جل چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ساپ نہیں ہوں گی لیکن اس کو میں آپ کو بالکل ساپ کر کے دکھاؤں گی وہ بھی بغیر ہاتھ لگائے بغیر رگڑے بغیر ہاتھ خراب کی اور جیسے یہ پہلی دینا تو اس سے بھی زیادہ یہ چمک جائے گی اور خوبصورت لگے گی ایسا لگے گا کہ ہم بازار سے ابھی اس کو خرید کر لائے ہیں تو اس جلی ہوئی کالی دیچکی کو ہم کیسے ساپ کریں گے چلی جی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی اور ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم کر دیں گے چلا آن اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اپنی جلی ہوئی کالی دیچکی جو پہلے سے جل چکی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو چلے کے اوپر ہی چڑھا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے چوڑ دیں گے اور ہم اپنے باقی کام کرتے رہیں گے اس کو یہی آگ کے اوپر چوڑ دیں گے اور توڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد اس کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ہماری دیچکی صرف ساپ نہیں نئے جیسی ہو جائے گی باقی برطنوں سے بھی یہ اچھی لگے گی تو یہ دیکھیں یہ جلنا شروع ہو گئی ہے اس کا دعا نکلنا شروع ہو گیا اور حصہ حصہ نا جو اس کے اندر جو کانا جل چکا ہے نا تو وہ اس کے اندر مزید جل جائے گا اس سے الگ ہو جائے گا خود بہودی ہمیں ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز کوئی کانا وغیرہ رکھ لیتے چلے پر اور ہم اپنے باقی کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں اور ہم کانا بھول جاتے ہیں تو ہمارا کانا جل جاتے ہیں ہماری دیچکی کانا تو جل ہی جاتا ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہوتا لیکن دیچکی جو ہماری ہوتی ہے نا دیچکی پتیلہ جو بھی برتن ہمارا ہوتا ہے تو وہ بھی جل جاتے ہیں اور ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کبھی ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو ابالتے رہتے ہیں یا تو ہم بگو کے رکھ دیتے ہیں یا ہم اس کو رگڑتے رہتے ہیں ہاتھ بھی ہمارے حراب ہو جاتے ہیں کالے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا برطن جو ہے نا وہ ساپ ہونے کا نام نہیں لیتا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیچکی میں جتنا بھی جلا ہوا کانا تھا نا دیچکی جتنی بھی کالی ہوئی تھی جل گئی تھی نا تو اس کے ساری میل کو چیلنا ساری کی ساری جل کر دھراک بن چکی ہے اور یہاں پر نا دیچکی سے بلکل الگ ہو چکی ہے اور دیچکی آپ کو نظر آ رہی ہے نا کہ پہلے جیسی تھی نا اس سے بھی زیادہ ساپ ستری ہو گئی ہے اور چمک گئی ہے یہ تو ابھی مزید اس کے ساتھ کیا کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے بلکل بھی مشکل نہیں اس کے راک کو سب سے پہلے تو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں بلکل بھی نا تھوڑا سید سے کچرا نکلا ہے بلکل بھی کوئی اتنا بھی مشکل نہیں اوپر میں نے اگزاس آن کر دیا تاکہ کچن میں دعا نہ بھرے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دعا نکلتا رہتا ہے اب اس کے سائڈوں پہ جو جلی ہوئی سائڈیں ہیں تو اس کو الٹی کر کے رکھ دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے جل جائے اور یہ بلکل ساپ ہو جائے تو یہ جو دیچکی ہماری ہے جیسے پہلی تھی نا یہ تو اس سے بھی زیادہ یہ چمک جائے گی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیچکی کی سائڈوں پہ یہ چمک آپ کو نظر آ رہی ہے نا تو یہ اس کی جو میل کچھل ہیں وہ جل رہی ہیں اور ساپ ہو رہی ہیں ہماری دیچکی تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے اور آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلی سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح زبردستی ٹپ سے آپ پائدہ اٹھا سکیں تو چلی جی اس کی تو ایک سائٹ کی ہم نے جلا لی ہے اب دوسرے سائٹ کو بھی چلے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح سے جلا دیں گے اور اس کی جتنی بھی میل ہے جب ہمارے برطن جل جاتے ہیں نا تو ہم اس کے ساتھ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ بھی حراب ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا ڈیشواش ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارا ہتم ہو جاتا ہے لیکن جو برطن ہوتا ہے نا جلا ہوا وہ ساپ ہونے کا نام نہیں لیتا تو یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور بس آگ پر رکھ دو اور آپ اپنے باقی کی کام کرتے رہو اور یہ آپ کی دیچکی پتیلہ جو بھی برطن ہوگا تو وہ ساپ سترا ہو جائے گا یہاں پر دیچکی کی سائیڈی بھی مکمل طور پر ساپ ہو چکی ہے لیکن دیچکی بہت زیادہ گرم ہے تو اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی اس کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دوں گی اور جب یہ ٹنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ آگے مزید کیا کرنا ہے تاکہ یہ ہلکی ہلکی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ جو توڑے توڑا سا راکھ ہے تو اس کو کیسے ساپ کریں گے تاکہ یہ بلکل چمک جائے جیسے یہ اوپر سے چمک گئی ہے تو اسی طرح یہ اندر سے بھی چمک جائے تو دیچکی اب ٹنڈی ہو چکی ہے مکمل طور پر اور اب جو ہے اس کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے تاکہ اندر سے مکمل طور پر ساپ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پہلے جب میں نے آپ کو دکھائی تھی تو کیسی تھی اور اب اس کا رنگ کیس طرح ہو گیا بلکل نہیں جیسے لگ رہی ہے لیکن اب اس میں توڑا سا کام رہتا ہے تو اب اس کو نہ ہم ذرا سا دویں گے جیسے ہم اپنے عام برطن روزانہ دوتے رہتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہم بہت زیادہ محنت کی اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنا کچھ تھا تو وہ آگ نے پہلی ہی کام کر لیا تھا آگ نے اس کو خراب بھی کر دیتی ہے اور آگ کے اوپر دوبارہ رکھ کرنا آگ سے ہی ہم نے اس کو ساپ بھی کروا دیا کہ بھئی آپ نے اس کو گندہ کیا آپ ہی اس کو ساپ کریں تو مکمل طور پر ہماری دیج کی ساپ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں بس ذرا سا ہم نے اس کے اوپر لگا دیا سابون کالا سابون جس سے ہم اپنے برطن دوتے رہتے ہیں تو بس اسی سے میں نے اس کو ذرا سا رگڑا ہے وہ تو ہر گر میں اور ہر روز ہم برطن دوتے رہتے ہیں تو اسی سے ہی میں نے کیا ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کیا وہ اندر جو کالا کالا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا وہ بھی راک تھی ذرا سی میں نے رگڑا اور یہ بھی چمک گئی ہے تو ساپ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کیسی ہماری دیج کی مکمل طور پر ساپ ہو گئی ہے چمک گئی ہے ایسا لگ رہے کہ ہم اب بھی بازار سے نہیں لے کے آئے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا آپ یقین کریں کہ یہ دیج کی جلنے سے پہلے اس طرح نہیں چمک رہی تھی جیسے آپ چمک رہی ہیں تو اس کی جلنے کا ہمیں نقصان نہیں ہمیں پائدہ ہوا تو امید کرتی ہوں فرینڈز کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوں اور آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ